موسیقی عجیب کھیل کھیلا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ ارے کاتا حسین کا سر بھی نعرہ تقدیر کے ساتھ السلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں آپ کا مزوان محمد علی رضا اور محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی ٹرانسومیشن لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین و سامین ریکورڈنگ سے پہلے میں اپنے مہمان سے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر کے حسین کا نام لیتے ہیں الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے کہ انہی بادلوں کے تلے اسی آسمان کے تلے اور اسی سرزمین پہ الحمدللہ ہمیں بانگے درہ بات کرنے کا موقع ملا ہے امام علی مقام پر آپ کی شہادت پر آپ کی شہادت سے عالم اسلام کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دین اسلام کو کیا فادیت حاصل ہوئی ہے ناظرین و سامین الحمدللہ آج اسی بات پر انشاءاللہ موضوع زیر بحث لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد شمیم بیگ صاحب اسلامی سکولر ہیں ماشاءاللہ سے ان سے پروپر واقعہ کربلا پہ ڈسکشن ہوگی ان سے جانیں گے کہ آخر کار یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ عالم اسلام کو اتنے بڑے سانہے کا سامنا کرنا پڑا جی السلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ جللہ کا احسان سر محرم الحرام کے حوالے سے ہر دل سوگوار ہو جاتا ہے ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے آخر کار عالم اسلام میں اتنا بڑا سانہہ کیوں رونما ہو گیا آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب محمد علی رضا صاحب آپ نے مجھے نواز رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت پر لبکشہی کا موقع فرہم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا یہ عبادت میں شامل ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر ہم نواز میں درود پڑھ کے کرتے ہیں بے شک سب سے پہلی بات جو آپ نے سوال کی ہے کہ عالم اسلام کو اس سے کیا نقصان پہنچا اور دین اسلام کو کیسے مطلب تقویت ملی ایک بات تو یاد رکھئے گا اسلام قربانیوں کا نام ہے الحمدللہ قربانیوں کا نام ہے اب دوسری بات یاد رکھئے قرآن پاک کی میں ایک آیت سے آغاز کروں گا جی جی اللہ کریم نے قرآن پاک میں علی صاحب یہ فرمایا ہے لا نکلف اللہ نفسا اللہ کسی بھی جان پر بوجھ اس کی طاقت سے بڑھ کرنی ڈالتا ہے آئے 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 بہت اچھی بات کی بہت اچھی جی علی صاحب کمال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنے کی طاقت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی طاقت یہ صرف اور صرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے یہ بوجھ اٹھا سکنا تھا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا بے شک اب آتے ہیں ہم یہ آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا اسلام تو خیر قربانیوں سے یہ نواسہ رسول کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جو قربانیوں کا ایک لا متناہی سلفلہ رکھتے ہیں ایسے خاندان سے ہے حیدر سے ابتدا ہوئی اور حسین پر انتہا آئے آئے کیا بات کی آپ ذرا تھوڑا سا اگر اس سے بھی پیچھے چلیں تو آپ دیکھیں کہ انہی کے جدہ امجد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی رکھی تو آسمان رو پڑا کائنات کے فرشتے رو پڑے یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں یہ میں قرآن کی آیت سے کہہ رہا ہوں سورہ آدھو خان میں اللہ فرماتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دنیا چھوڑ گئے تو اچانک ان کو موت نے آ لیا نہ ان کی موت پر پھر آسمان رویا نہ زمین روئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اللہ کی خاطر شہادت کو گلے لگایا تو آج بھی آج بھی طور و تازہ سارا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں یہ جھرت اور بہادری کا سمبل ہے یہ خاندان میں اس طرف آ رہا ہوں آپ کے سوال کے طرف اگر تھوڑا سام پیچھے آتے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین اسلام کا آغاز کیا تو عرب والے آپ کے چچہ حضرت ابو طالب کے پاس آذر ہوئے کہنے لگے کہ آپ اپنے بتیجے کو روکیں اس کام سے روکیں اللہ کے فرمان کی تبلیغ سے روکیں آپ نے حضرت ابو طالب نے اپنے بتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا بڑی کمال ہے سننے والی ہے ناظرین کے پہلے بھی علمیں ہوگی لیکن میں آج ایک اچھوتا انداز پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کا جب چچا جانے کا بتیجے قبیلے والے آئے تھے انہوں نے مجھے یہ کہی یہ بات کہ یا تو آپ دشمنی کے لئے تیار ہو جائیں یا اس کام کو روک دیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب لیا آپ نے فرمایا چچا جان یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لاکر رکھ دیں میں تب بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہوں گا صرف یہ بات نہیں ہے کہ چاند اور سورج لانا یعنی بتایا یہ عرب والوں کو گویا یہ پیغام دیا بلکہ روح کائنات کی ہر طاقت کو یہ پیغام دیا میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بچارے مکہ والے کیا ہیں اگر ایسی طاقتیں میرے سامنے آ جائیں جو سورج کو نیچے لاسکیں جو چاند کو نیچے لاسکیں جو نظام کائنات میں خلل ڈال سکیں تو میں تب بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو انہی کی آگوش مبارک میں پرورش پانے والے حسین کیسے بیچے اٹھ جاتے وہ دین کی حفاظت کیسے نہ کرتے تو کمال یہ ہے کہ یاد رکھیے گا میرے امام پاک پھر اس کے بعد ناظرین کے علم میں ہوگا آیت مباحلہ آیت مباحلہ کے حوالے سے توہید کی زندہ چلتی پھرتی تصویر ایک تھی اس وقت اور وہ میرے امام پاک تھے تو کربلا کی سرزمی پر وہی یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے تھے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا یہ حسینی کام ہے عام نہیں ہے یہ چھوٹا کام نہیں تھا علی رضی صاحب اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے تو یہ یہ ایک شیر تو مولانا محمد علی کو یہ زندگی دے گیا ایک شیر صرف کربانیاں تو بہت بڑی بات ہے تو مولانا محمد علی جہور کا ایک شیر جو سو سال کے بابے سے لے کر وہ چھ سال کے بچے تک کو یاد ہے قتل حسین مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اسلام کو زندگی چاہیے تھی اسلام کے درخت کو پروان چڑھنے کے لیے خون حسین نے آبیاری کرنا تھی کبھی یہ دین ہم تک پہنچنا تھا تو یہ اصل یہ بہت پہلے کام ہو گیا تھا لیکن یزید اس کا نمائندہ آ گیا یزیدی تولا پھر چال نکلا آپ دیکھ لیں میرے امام پاک کی زندگی کو کہ کیسی اللہ کریم کا وہ جو حکم ہے قرآن میں جو میرے راستہ میں مارے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں اگلی آئیت ذرا قرآن کی سمات کیجئے ناظرین یہاں تک تو زبان پر پبندی ہے کائنات میں یہ شہیدوں کا ایسا سلسلہ ہے جن کی زندگی کے بارے میں کوئی کسی سوچ بھی ایسی نہ آئے کہ قرآن نے پبندی لگا دی اللہ فرماتا جو لوگ میرے راستہ میں قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے تم انہیں تصور بھی نہ کرو پہلے زبان پر پبندی اب سوچ پر پبندی ناظرین نے ایک کام ہوا کرتا ہے علی بھائی کیا بات ہے میرے جسم پر پبندی لگائی جا سکتی ہے میری زبان پر پبندی لگائی جا سکتی ہے میرے دل اور دماغ کی سوچ پر پبندی نہیں لگ سکتی لیکن کیا کمال ہے ایسی عزت بخشی شہادت کو بھی میرے امام نے کہ کمال نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر یہ تمہاری سوچوں پر بھی پبندی ہے جو میرے راستہ میں شہید ہو گئے تم انہیں مردہ مت کرو تصور بھی نہ کرو پہم اور گمان میں بھی نہ لاؤ وہ اپنے رب کے ہاں سے وہ رزق پا رہے ہیں رزق پا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اثر یہی عبدیل اور عزلی زندگی اصل ماملہ امام علی مقام کی ناظرین سامین دنیا سے اس طرح رخصتی اس طرح ان کا جانا ظاہری بھی اور میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ اسلام کی اصل بقا خون حسین سے ہوئی ہے جو ازان جو نماز گوشہ جگر بطول حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ نے ادا کی ہے وہ نماز نہ تو آج تک کوئی ادا کر سکا ہے اور نہ ہی رہتی دنیا تک کوئی ادا کر پائے گا ہمارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں اور وہاں پر بات کچھ اور ہوتی ہے اور یہاں پر انداز کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے ناظرین سامین آج اسی موقع کی بات کریں گے بیگ صاحب آج ہر لحاظ سے واقعہ کربلا میں کچھ ایسے یزیدی ٹولے ہم ان کو کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ یزید کی اور امام حسین کی تو تھی ہی نہیں یہ سوال ایک کھڑا ہوتا ہے جنگ یزید کی یا امام حسین کی تھی ہی نہیں جنگ تو کسی اور طبقے کی تھی جن میں یزید کو گسیٹا جا رہا ہے جس میں یزید ہی یزید کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ یہ یزید کے ساتھ جنگ ہی نہیں تھی ہے دیکھیں یاد رکھئے گا حسین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے ہائے 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 حسین ایک نظریہ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ایک مذہب کا نام ہے اللہ کی رضا کا نام ہے اللہ وقعہ یاد رکھئے گا حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج ہر گھر میں یزید ہوتا ہائے 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 مسئلہ یہ ہے ہائے 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 مسئلہ یہ ہے بہت بڑی بات اس میں علی صاحب کیوں یاد رکھئے گا کہ پربانیوں سے ہمیشہ منزلیں ملا کرتی ہیں بے شک تو اس لیے یہ جنگ ایک لحاظ سے یہ بینیفیشری یزید ہے اس موقع کا جی جی لیکن یہ آغاز تو بہت پہلے ہو چکا تھا بہت پہلے ہو چکا یہ اس خاندان سے یزید کا تعلق ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ جیسی موت پر شخصیت کا کلیجہ چکایا تھا آئے ہائے 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 تو یہ بلکل بلکل یہ خاندان مختلف ہوتے نا آپ نے سنا اگر لوگوں سے یار عادت نسلوں کا پتہ دیا کرتی ہے آئے ہائے 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 تو میری بات آپ دیکھیں اقبال نے ایسے نہیں کہا کافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں آئے ہائے ہائے کافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں گارچہ تابدار ہے گیسوے دجلہ و فرات آج بھی حسین کی ضرورت ہے لیکن کیا کروں ویسی کہاں سے شخصیت آئے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں پرورش پائی جس نے شیرے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم سے پرورش پائی جس نے حضرت علی کرم اللہ بجل کریم کی آگوش میں پرورش پائی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہستی کیسی ہے اچھا پھر آتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسا ہے یہ پرپیگنڈا چلتا رہے گا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اقبال کیا گیا تھا اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا ہے کیا ایک سجدہ شبیری ایک ضربہ یدلہ یہ یاد رکھیے گا یہ اگر خاندہ نہ ہوتا یہ شہید کیوں کیا گیا یہ وہ بدلہ ہے حضرت امام پاک سے لیا گیا میرے حضرت علی پاک نے فرمایا تھا مولا نے فرمایا تھا یا رسول اللہ اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اگرچہ میرے بازو پتلے ہیں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا اب وہ کہیں بھی ایسا نہ کر سکے وہ کہیں بھی ایسا انتقام نہ لے سکے کیوں جب سیف اللہ اٹھتی تھی تو زمین کانپتی تھی آسمان کانپتی تھی یہ وہ گرانہ ہے کہ میرے آقا سوزم فرماتے ہیں کہ میں سب جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے بھائی یہ خانوادہ علی ہیں آئے 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 یہ جررتوں کے یہ شجاعتوں کے پیکر ہیں تو ان کے ساتھ جنگ ہمیشہ چلتے رہے گی یاد رکھیے گا وہ یزیدی طولہ ابلیس کا طولہ ہے یہ دو گروہ ہمیشہ قیامت تک ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہتے ہیں کہ بابا گروہ نانک نے اپنے چیلوں سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیت کیجئے اس نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں آپ حسین کا غم بنایا کریں واہ اس نے کہا گروہ کو کہا چیلے نے کہ گروہ جی وہ تو مسلمانوں کے ہیں انہوں نے کہا چلے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جا کر اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لو انہوں نے کہا ضمیر نہیں مانتا چیلے نے کہا گروہ جی اس بات کو ضمیر نہیں مانتا بابا گروہ نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے آئے 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 ہر نیکی کا ہر نیکی کا پاؤں کربلا سے ہو کر گزرے گا یہ یاد رکھیے گا ہر منزل کی کامیابی کا راستہ کربلا سے ہو کر گزرے گا ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اللہ اکبر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جب کبھی ضمیر کے سعودے کی بات ہو دوستو جب کبھی ضمیر کے سعودے کی بات ہو دوستو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح انکار کی طرح آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اسلام کو اسلام اور قرآن کو تحفظ ملا آج جب کسی کو کہا جاتا نا حافظ قرآن میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں حافظ قرآن بھی آرے میں حافظ قرآن بھی یہ حسین پہ جچتا ہے اللہ اکبر یہ حضرت حسین علیہ السلام پہ جچتا ہے بے شک میں آپ کو ایک ایک مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں خلوص خلوص دیکھیں کہ قربانی ایسی لٹی جائے پام چوک حسین دیا جائے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے پھر میدانِ کربلا میں میرے امامِ پاک نے چھے ماہ کے معصوم علیہ السگر کو بھی پیش کر کے کہا اے اللہ تو راضی ہو جائے کیوں درس پڑا تھا قرآن کا میرے پاک پیغمبر سے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَا حِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک قربانی دے لیں تو آپ لوگوں کا انداز دیکھ لیں اور یہاں پر وہ قربانیاں ہوئیں ایسے ایسے خوبصورت چہرے خاک و خون میں لطفت ہوئے کہ میں سمجھتا ہوں ان کے قاتلوں پر فرشتے اس وقت سے لے کر آج تاکہ ایک لمحہ بھی نہیں رکھیں گے ان پر لانتیں کرنے کے لئے اور ادھر درود چل رہا وہ عزل سے ہے اور اب تک رہے گا اور درود ایک ایسی چیز ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جب ہر ذکر رکھ جائے گا میرا اللہ درود پڑھ رہا ہوگا یہ ذکر چلتا رہے گا الحمدللہ کامت کی حدوں میں بھی سر اچھا تو سر دین کو نقصانات کیا ہوں میں امام علی مقام کی شہادت سے دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے یہ اتفاق ختم ہو گیا جب اس ذات کو اس کی ریزن ہے میری حضرت بی بی زینب کا خطبہ شام نہیں سنا سلام اللہ علیہ آپ نے وہ خطبہ نہیں سنا تاریخ میں اس سے بہترین خطبہ آج تک کسی خاتون نے دیا ہی نہیں اس طرح اتنا بہترین خطبہ آج تک تاریخ اسلام میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جیسا انہوں نے دیا اب اسلام مسلمانوں کو نقصان یہ پہنچا کہ یہ تاریخ جو تھی اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی دین اسلام پر حرف اٹھایا گیا بہت ساری چیزیں فرقہ واریت اور یہ سارا کچھ اٹھ کھڑا ہوا اس کی وجہ ان کے بینیفیشری جو تھے یزید اور ان کا سارا ٹولہ جو تھا انہوں نے دین کی حالت بدلنے کی کوشش کی اور انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا میرے امام پاک نے اسلام کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ وہ تج دیا جسے امام عمد رضا خان فاضل بریلوی نے چند لفظوں میں کیسا پرویا کہتے ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا یعنی حق کی ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا کنبہ امت کی خاطر فدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام سبحان اللہ مولانا مہدودی رحمہ اللہ کی بات یاد آگئی جیسے آپ نے یہ کہا کہ کیا نقصان ہوا تو نقصان بھائی یہ ہوا حلی بھائی سب سے بڑا ان سے پوچھا گیا کہ جب سب لوگوں نے بیعت کر دی کر لی تو حضرت حسین نے کیوں نہ کی تو ترکی بہ ترکی مولانا مہدودی کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ بیعت کیوں نہ کی حسین نے سوال یہ ہے کہ حسین کے انکار کے باوجود باقی لوگوں نے کیسے کر لی آئے 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 سر یہ نقصان پہنچا اس وقت سے مسلمانوں کے اندر نکھاکایا اور یہ جو آپ کے سامنے آج دین موجود ہے اگر صحیح آپ کے پاس دینِ مطین آج بھی اچھی اور صحیح آلت میں موجود ہے قرآن اگر آپ کے پاس بغیر تحریف کے موجود ہے اللہ کا جو وعدہ ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی علی کی شہادت ہوتی ہے کبھی عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے کبھی مولا حسین کی شہادت ہوتی ہے کبھی ننے علی اسگر کی ہوتی ہے کبھی جوان سال بیٹا علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے یہ شہادتوں کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے ورنہ نہیں ہے بہت اچھی بات شہادتوں کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے اچھا سر اب بات کر لیں نقصانات کے حوالے سے عالم اسلام کو امام علی مقام کے اس فیصلے سے بلکہ اس شہادت سے دین اسلام کو کیا نقصان ہوا ہے اور مسلمانیت کو کیا نقصان پہنچا ہے دیکھیں سب سے پہلا تو نقصانہ میں یہ ہوا کہ کائنات میں جو دوسری طاقتیں تھیں دوسرے مذاہب تھے انہوں نے پراپے گنڈا کیا کہ یہ ہے اسلام ان کے نزدیک تو یہ ہے اور یہ تاریخ ہمارے ہاں اس طرح پڑھائے گی عیسائیت میں یا دوسرے جو مذاہب ہیں وہ آج بھی اس بات پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ دو لوگوں کی جانگ تھی اصل بات یہ ہے کہ دو لوگوں کی جانگ نہیں تھی یہ اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے شہادت امام حسین سے کہ جس کی انتہا نہیں اس لحاظ سے کہ لوگوں کو پراپے گنڈا دوسری طاقتوں کو دوسرے مذاہب کو پراپے گنڈا کرنے کا موقع مل گیا لیکن جہاں تک فائدہ ملا اسلام کو وہ تو پروان چڑھا محفوظ رہا ورنہ یہ پراپے گنڈا کی نظر ہو جاتا یہ ایسی گرد پڑ جاتی زمانے کی اور دوسرے فلسفوں کی یہ میرے امام پاک کی شہادت سے دوسرے تمام فلسفے جو ہیں وہ نیچے ہو گیا اور دین اسلام ریفائن شیپ میں ہی ہمارے سامنے موجود ہے نقصان یہی میں نے آپ سے کہا کہ جس کی وجہ سے پھر بہت سارے ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس آق کو اور مزید بڑھکایا یزیدیت کا دفاع کرنے والے لوگ اور چل پڑے یہ نقصان عالم اسلام کو ہوا کہ جو اسلام کی تعلیمات تھیں جو تاریخ ہماری ہے وہ مسخ کی گئی بہت زیادہ واقعہ کربلا کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے صرف آپ دوسری تاریخ کو مد نظر رکھ کے نہیں آپ کو قرآن پڑھنا ہے آپ کو حدیث پڑھنی ہے پھر آپ کو صحیح اس کی سمجھ آئے گی کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ اتنی بڑی تریجڈی کیوں ہوئی ہے کیوں ایسا کیا صرف وہاں پانی روک دیا گیا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے اباوجداد تو ایڑی لگائیں زمین پر تو چشمیں پھوٹ پڑے تو وہاں پر کیوں یہ یاد رکھئے گا یہ تو میرے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پانی حسین کو ترسا رہا ارے نہیں ارے نہیں حسین پانی کو ترسا رہا ارے نہیں جناب پانی جو ہے وہ حسین کے لبوں کو ترسا رہا ہے الحمدللہ آپ کیوں وہ کیوں نہ کہتے کہ بارش برس پڑے ہیں تو نہ برس تی وہ کہتے کہ بادر شک ہو جائیں نہ ہو جاتے وہ آپ نے جیسے کہا پانی پھر رہا ہے یہ پانی کو دیکھ کر گمہ ہوتا ہے پانی کو دیکھ کر یہ گمہ ہوتا ہے پانی پھر رہا ہے تلاش حسین تو یہ یہ صحیح بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچا اس کے بعد دیکھ لیں جب کافلہ لٹا پٹا شام پہنچا جو وہاں پر ظلم کیا گیا سرے انور کٹ کر جب پہنچایا گیا یزید کے دربار میں تو وہ لائن جب وہ لگا رہے تھے سٹک لگاتے تھے ہونٹوں پر تو تڑا پٹے ایک صحابی وہ کہتے تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ ہونٹ ہے جن کا بوسہ لیتے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقین مانی ہو سکت صرف آسمان نہیں پھٹ پڑا یہ عذاب آ جاتا یہ عذاب نہ آنے کی وجہ جہاں تک علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی یہ سگناگار امت کے لیے ورنہ تو امت نے وہ سلوک کی ہے جن کی خاطرگاروں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہے ہیں قیامت کے دن مجھے یہ لگتا ہے علی بھائی کہ سب سے فیصلہ حضرت امام علی مقام کا ہوگا مظلوم کرملا کا ہوگا اللہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے گا حاج اگر ہم کسی کی خاطرہ اپنا ایک بندہ مروالے تو ساری زندگی ان کے خاندانوں کا خیار رکھا جاتا ہے تو جنہوں نے اپنے بہتر جانسار یہ کربلا کی سرزمی پر اللہ کی نظر کیے ہیں تو کیا اللہ کی طاقتیں ختم ہو گئیں یہ ذکر ہے ناظرین سامین ایک شیر سے ایک وقفہ لیتے ہیں کہ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے ارے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی ارے وہ تو خود مشکل کشا مشکل کشا والے will be right back on after the short break ہمارے ساتھ رہیے گا جی welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات شاہ کربلا کے نام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد شمیم بیگ صاحب اور بات ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی افادیت اور نقصان کے حوالے سے جی پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ شہادت امام علی مقام سے مظلوم قوموں کو حریت کا درس ملا جررت کا سبق ملا شجاعت کا سبق ملا عدالت کا سبق ملا ہر غیرت کا سبق ملا یہ شہادت امام علی مقام سے تھا اقبال نے تسبیح کرنے والوں کو بھی یہی یاد کروایا سبق جو سبق بھول رہے تھے لوگ تو یہ دوبارہ سبق یاد کروایا اقبال نے کربلا کا کہا نکل کر خانکہوں سے ادا کر رسم شبیری صرف تسبیحیں پھیر لینے سے دین کی حفاظت نہیں ہوا کرتی کربوبلا کی سرزمی ہوتی ہے اس کے لیے کہا تھا جوشملی عبادی نے اے کربلا کی سرزمی اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول سید کے خون سے تیری پیاس بج گئی سہراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول تو بات یہ ہے کہ یہ ساری قومیں جتنی ہیں غلامی میں پیسریں ان کو جذبہ حریت واقعہ کربلا سے ملتا ہے زندہ رہنے کا غیرت سے زندہ رہنے کا درس ملتا ہے یہ کربلا کا درس ملا ہوا وہ درس یاد تھا سلطان پتہ علی خان ٹیپو نے جس نے این واقعہ کربلا کی اکاسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو یہ آزادی صرف ملتی ہے کربلا کا درس پڑھنے سے کربلا کا سبق یاد کرنے سے جو قومیں کربلا کا سبق یاد نہیں کریں گی وہ کبھی آزادی کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتی وہ آزادی کی نعمتوں سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتی یہ غلاموں کو اقبال نے جیسے کہا تھا عشق جب سکھاتا ہے عداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی تو یہ یہ وہ درس ہے جو میرے امام پاک نے دیا کربلا کی سرزمین میں کہ یہ سر کٹ کر چاہے نیزے پہ چڑ جائیں جیسے مجھے یاد آگیا ہے کہ جیسے خاجہ مہین الدین چشتی اج میری نے کہا تھا ماشاءاللہ کہ شاہست حسین بعد شاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ یہ ہی ایک ازادی ہے آج بھی کسی نے اگر غیرت سے جررت سے بہادری سے زندہ رہنا ہے تو وہ آج بھی کربلا والوں کا دامن تھام لے آج بھی ان کے سایہ رحمت میں آ جائے تو انشاءاللہ کامیابی اور آزادی ان کے قدم چومیں گی ان کے قدم چومیں گی الحمدللہ بہت اچھی بات کی پروفیسر صاحب نے پروفیسر صاحب آج میں یوں کہہ دوں کہ اہلِ بیعت سے محبت ایمان کی نشانی ہوتی ہے تو اہلِ بیعت سے محبت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہلِ بیعت کی محبت اتنی کیوں ضروری ہے کہ جتنا واقعہ کربلا ضروری تھا یا نبی پاک حضرت السلام کی حدیث میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو تو جنت تمہاری ہے الحمدللہ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہمارے لئے سب سے بڑا جامع کلام قرآن اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب جو کھربوں سالوں کے لئے ہے انسانیت کی ہدایت کے لئے اس میں ایک آیت بڑی کمال ویسے سارا قرآن کمال لیکن اہلِ بیعت کے حوالے سے آپ نے محبت کی بات کی قرآن نے تو محبت سے بڑھ کر بات کی قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آپ میرے اہلِ قرآبت سے سرہ مودت کریں محبت میں دکھاوا ہو سکتا ہے مودت میں دکھاوا نہیں ہو سکتا دیوانگی ہوگی عشق ہوگا اور وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دے میں تم سے یہ تمہارے لیے جو کیا تمہیں دین پہنچایا جو کچھ کیا میں تم سے کوئی صلح نہیں مانگتا ایک ان کو صرف آپ پیغام پہنچا دے آپ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کا پیغام کائناتوں کے خالق کا پیغام ہے جس نے شیطان سے کہا تھا اللہ عبادت المخلصین جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے بہقاوے میں نہیں آئے یہ میری قاطر قربانیہ دے رہے ہوں گے سیر نیزے پر کٹ کر چڑتا ہے تو حکم بھی تو دیکھ لیں اللہ نے تو پہلے کہا دیا ان سے محبت نہیں کرنی ان سے عشق کرنا ہے مبدت کرنی ہے وہ اس سے اگلی بات ہے سر اس سے بڑی کیا بات ہے میری نماز مکمل نہیں ہوتی میں اگر ان پر درود نہ بھیجوں میں اگر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کروں میری نماز قبول نہیں ہوتی میری دعا سے پہلے میں درود نہ پڑوں میری دعا عرش تک نہیں جاتی قبول کرنے والا وہ ہے لیکن اس کا حکم ہے وہ کہتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو کر تمہیں جنت میں جانا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ کہ اے اتمنان والی جان تو اللہ کی طرف رجوع کر وہ تجھ پر راضی ہے اور تو اس پر راضی ہو جائے اور میرے بندوں میں داخل ہو یعنی ان کا دامن تھام ہوگے تو جنت میں جانا یعنی یہ پہلے آگے ہوں گے تم پھر پیچھے جنت میں تب راستہ بنیں گا یہ راستہ اس صورت میں بنتا ہے مجھے کسی فرقے کی بات نہیں کرنی مجھے اللہ کے قرآن کی محمد رسول اللہ کے فرمان کی اور کائنات کے قانون کی اللہ کے فطری قانون کی بات کرنی ہے بے شک ان کے بغیر نہیں آپ ایک بات تو سنیے جب اللہ فرماتا ہے محبت اللہ نے ایسے بتائی ہے جی قرآن میں اس لیے قرآن میں ڈال دیا گیا کہ کہیں تحریف نہ ہو سکے کہیں اس میں رد و بدل نہ آ سکے قیامت قائم ہو جائے جب تک قرآن موجود ہے اس کے اندر اہلِ بیعت کا تذکرہ موجود رہے موجود رہے موجود رہے اس ساتھ تک آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت یہ درود ان اللہ و ملائکہ تاہو یہ درود آپ کے علم میں کہ درود اسی لیے تاکہ جب تک قرآن موجود ہے یہ کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان سے محبت ایمان کی نشانی نہیں این ایمان ہے این ایمان ہے بے شکم ان ذاتوں ان نفسِ قدسیہ سے محبت جب میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ آثارٹی ہے ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ نے گارنٹی دی فرمایا یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے اسی بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے آپ اجازت دیجئے کہ اللہ نے فرمایا پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ میرے حسن میرے حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جنتی کی بات تو الگ ہے سردار ہیں جنتوں کے سردار ہیں یعنی آپ اندازہ کریں ان کے سایہ رحمت میں جنت میں رہنا ہے ان کا ساتھ مل جائے تو جنت ملتی ہے پرچم کے نیچے آئے تو یہ یہ قرآن ہے کیا بات یعنی کوئی اگر عام انسان کی بات ہو تو آپ رد کر سکتے ہیں آپ قرآن کو یہ قرآن میں ہے کہ ان حسنیوں سے صرف محبت نہیں کریں بے شک مودت کریں آئے ہاں ناظرین سامین ناظرین سامین ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتاتا ہوں بعد میں ایک اور حدیث مبارکہ کی انشاءاللہ ہم شرع کی طرف آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن پاک اور ایک میرے اہلِ بیت ان دونوں کو تھامے رکھو تو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی گمران ہی ہوگے سر حسین و منی و انا من الحسین الحمدللہ سر اس حدیث کے بارے میں میرا خیال ہے کہ روح جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کے تو میرا خیال ہے کہ اس کی بھی شرع کی طرف آئیں کہ اس کی افادیت کیا ہے اس حدیث کی سر اس حدیث کی افادیت آپ اس بات سے سمجھیں کہ آپ دیکھیں ایک تو بڑی سادہ بات ہے جو عام ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے حسین مجھ سے آئے ہا ہے وہ تو سادہ بات سادہ بات ہے وہ تو سیدی بات ہے ملکل سیدہ پاتمہ کے جگر گوشہ ہیں تو سیدہ پاک جو ہے وہ محمد الرسول السلام کی سادزادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک بے شک افیفہ کائنات ہیں اب میں کیسے ہوں نبی السلام کا فرمانہ کہ میں حسین سے ہوں بات یہاں ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں خالق صاحب کا بیٹا ہوں ہیڈمارٹ صاحب کا بیٹا ہوں سمجھ آتی وہ محمد سے یہ کیا کمال اب اصل یہاں نفاست بری بات یہ ہے کہ یہ ہے حسین جن کی وجہ سے میرا دین رہ جائے گا میرا نام رہ جائے گا میرا اسلام رہ جائے گا یہ ہے وہ آپ آپ دیکھیں اللہ نے گارنٹی اس پورے گرانے کی اللہ کے رسول سوزوں نے پورے گرانے کی گارنٹی دی ہوئی ہے میرے پات پیغمبر سوزوں فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے جیدر حق جائے گا علی ادھر ہوگا جیدر علی ہوگا حق ادھر ہوگا آپ دسکریمنیشن دیکھ لیں فرق دیکھ لیں کیسا کیسا بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسی گارنٹی شورٹی دے دی کہ سورج دوسری طرف سے نکل سکتا ہے مغرب سے نکل سکتا ہے شمال سے نکل سکتا ہے جنوب سے نکل سکتا ہے لیکن علی اور حق ساتھ ساتھ رہیں گے گرانہ اہلِ بیعت ساتھ ساتھ رہیں گے ان کی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن نے سورہ احضاب میں کی ہے بے شک اہلِ بیعت کی پاکیزگی کا آپ اندازہ کریں ہماری برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے آئے 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 ان کی محبتوں کا ان کی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا یہ چاپلوسی نہیں یہ ذکر خیر ہے انہاستینوں کا تو ہماری وہ عبادت بن جایا کرتی ہے کیا بات صالحین کا ساتھ ضروری ہے یہ یاد رکھیے گا سار یہ وہ گرانہ ہے اگر میرے حسین شہید نہ ہوتے آج اعزا نہ ہوتے اللہ ہوتا ہے آج کہیں نماز نہ ہوتے یہ صدقہ ہے اس شہادت کا آئے 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 میں اسلام پیش کرتا ہوں مولانا محمد علی جہور کو واہ انہوں نے اس کو کہاوت ہی بنا دیا میں کہتا ہوں کیا بات ایسا کمال قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے یزید کا نام مٹانا ہے اصل کمیتے گا حسین کی شہادت سے اور اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد اور میں ناظرین سامین ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ پیچھے چند لوگ چند حضرات میں کم علم حضرات ان کو کہوں گا کہ وہ اس شیر کو سر مائنس پوائنٹ میں لے کے جاتے ہیں نفی کرتے ہیں اس شیر کی مولانا محمد علی جہور صاحب کے شیر کو نفی میں لے کے جاتے ہیں تو میں آج ان کی صلاح کرنا چاہوں گا یہ تنقید براہ صلاح ہے ٹھیک ہے تو یہ کانڈلی یہ محبت ہے میری آپ لوگوں سے بھی ان لوگوں سے بھی جو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا مار کا جو سلح ہدابیہ ہوئی تھی پھر جنگِ بدر ہوئی تھی جنگِ اہد ہوئی تھی یہ کوئی اپنا کربلا کا منظر کشی نہیں کرتی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتی کیا وہ جنگیں نہیں تھی یا صرف یہی جنگ ہے تو ناظرین و سامین یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ وہ محبتِ رسول ہے یہ محبتِ حسین ہے یہ محبتِ اہلِ بیعت ہے الحمدللہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ہم اس کو بھی جگر و جان سے بڑھ کر مانتے ہیں ہمارے بچے قربان ہمارے ماں باپ قربان ہم خود قربان الحمدللہ امامِ علی مقام نے سر کٹا کر کے اسلام کو سر بلندی عطا کیے وہاں پر اسلام نمودار ہوا تھا یہاں پر اسلام کی سر بلندی ہوئی ہے یہ بات سر وہاں پر اسلام سر بلند دورہ تھا اسلام کو نئے پلر مل رہے تھے عمر فاروق جیسے عثمانِ غنی جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسے پلر مل رہے تھے تو الحمدللہ یہاں پر یہ وہ چھت تھی امامِ علی مقام جس کو جس کا خون بہا کر اس چھت کو گرانے کی کوشش کی گئی ناظرین صاحبین آج یزید کا نام مٹی ہو کر رہ گیا ہے لیکن آج بھی ازان میں حسین کا نام ازان میں اس کے نانا کا نام الحمدللہ سر بلند ہے اور تا قیامہ سر بلند رہے گا انشاءاللہ بفضل مولا علی بفضل مولا خدا الحمدللہ یہ بعض وقت معنی سمجھنے میں بعض وقت نیت میں نہیں کوئی کمی کتائی ہوتی معنی سمجھنے میں ہو جاتی ہے انسان سے اور پھر یہ یاد رکھئے شخصیات کے ساتھ جب لفظ لگتے ہیں ان کے معنی بدل جائے معنی بدل جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ علی بھئی آپ اگر مجھے حریص کہہ دیں گو تو میں گصہ کروں گا حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچ کرنے بہت زیادہ لالچ کرنے لیکن اگر یہی نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آجائے تو صفاتی نام بن جاتا ہے صفاتی نام بن جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین روپ الرحیم اللہ اکبر پوری آیت پر دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز علیہ مالی تم حریص علی بالمؤمنین روپ الرحیم فا انتواللو فقل حس بی اللہ لا الہ اللہ علی توکلت وہ رب العرش العظیم تو اس حوالے سے ذرا علی بھئی آپ دیکھیں کہ اگر آپ مجھے حریص کہتے ہیں میں غصہ کر جاتا ہوں کیوں میرا وہ ظرف ہی نہیں میرا وہ لیول ہی نہیں اور جب یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ اللہ قرآن میں لگا دے تو محبت برا صفاتی نام یہ صفت ہے یہ صفت بن جاتی ہے بعض لوگ اچھا اس لفظ کی بھی تھوڑی سی آپ کے ذریعے کریکشن کروا دوں بعض لوگ اس کو صفت کہتے ہیں یہ لفظ صفت ہوتا ہے دیکھے اوپر زبر پڑی جاتی ہے سواد کے نیچے زیر تو یہ صفت ہوتا ہے لفظ تو اس حوالے سے میں اپنے سننے والے دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ شخصیات کی وجہ سے الفاظ کے معنی بدل جایا کرتے ہیں یہ سوالے سے علی بھائی یہ بات ہے وہ ہر کربلا سے مراد یہ ہے کہ کربلا استعارہ ہے ہر وہ جو ازادی کی جنگ ہے وہ کربلا ہے یہ استعارہ ہے استعارہ کا مطلب سمجھئے گا کہ وہ حوالہ دیا جاتا ہے آپ ایک لفظ کربلا بول دینے سے آپ کو پتہ ہوتا کہ کہیں بھی دوکبری کوئی داستان ہو تو ہم کہتے ہیں وہاں تو کربلا بنی ہوئی یہ اصل مطلب یہ ہے اس کا بادر میں بھی تو مولا علی شامل تھے آپ اندازہ تو کریں وہ کتنی کتنی ہستیاں تھیں وہ بھائی یہ یاد رکھیں کہ یہ کربلا جو ہے یہ استعارہ ہے یعنی ہر وہ جو غیرت سے لڑی جانے والی جنگ ہر وہ جو اسلام کی حفاظت کے لئے لڑی جانے والی جنگ جو ہے وہ کربلا کہلائے گی الحمدللہ تو یہ ان کی وجہ سے محبت تو ملی ہے یہ یاد رکھئے گا اس لئے حسین کا نام نہیں ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں اس لئے نہیں کہ وہ جگرگوشہ بطول ہیں اس لئے نہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے اولاد ہیں اس لئے کہ حسین بس حسین ہے کردار ہے شہادتیں بڑی بڑی ہوئی ہیں چودہ سو سال ہونے کو آئے ایسے لگتا ہے کل ہوئی شہادت ہر محرم میں اتنا تازہ یہ معاملہ یہ کون کرتا ہے یہ دلوں کے اندر کس نے زندہ رکھا ہے آپ اس چیز کو اس تھیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ناظرین میں اپنے دوستوں سے ہاتھ بند کر یہ گزارش کروں گا کہ یہ حسین اس لئے نہیں نام کردار کی وجہ سے یہ شروع سے کردار دکھایا آپ نے سنا نہیں ہے آپ نے یہ حدیث پڑی نہیں ہے میرے تمام سننے والے ناظرین کہ یہ بات علم علی بھائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں آتھ کار دیتا کہ اس میں دو نکتے ہیں ایک تو یہ کہ میرا انصاف یہ ہوگا انصاف اللہ کی خاطر ہوگا کوئی میرا رشتہ وہاں محبت کہیں غالب نہیں آئے گی ایک دوسری بات یہ کردار ہے فاطمہ کا کہ ہوا نہیں سکتا اس سے یعنی یہ تصورات میں بھی بات نہیں ہے لیکن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی بات نہیں کی اللہ اکوہ اس بات کو بھی ذرا سمجھنے علی بھائی یہ بہت بڑا اس میں پوائنٹ ہے باز وقت ہمارے سننے میں سمجھنے میں نیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن باز وقت یہ اجتہاد کے طور پر سوچ پچھار میں مانا کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی اس میں ہم اگلے بندے کی نیت پر نہیں کچھ کہا سکتے ناظرین سامین ناظرین سامین وقت چونکہ مختصر ہے ٹرانسومیشن کا پروگرام کا وقت مختصر ہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا شہادت امام علی مقام یہ ایک سبق کا نام ہے اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے بڑوں نے اس کو بڑے خون سے خون کی سیاہی سے اس کو لکھا ہے تو الحمدللہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے یہ ہمارے لئے کم علمی کی بات ہے کم ذرفی کی بات ہے تو سر بہترین سا پیغام کربلا کے حوالے سے ہمارے ناظرین و سامین کو دیجئے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ کربلا کس چیز کا نام ہے میں ایک اس سلسلہ میں گزارش کروں گا ایک تو یہ کہ بعض اوقات بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ہو جاتی جو کسی کے نظریہ سے کسی کی سوچ سے ٹکرا سکتی ہے تو یہ یاد رکھیے اسلام کا حسن بھی ہے یہ علمی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ رحمت ہے کیونکہ اس سے پھر علم کے سوتے پھوٹتے ہیں کیوں پیغمبر بھی اللہ سے سوال کرتے رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا یہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا اور ایک سوال اور دوسرے سوال کافر بھی کرتے رہے ہیں لیکن سوال کرنے میں فرق ہوتا ہے پیغمبر کرتے تھے تو وہ ہمارے لئے رحمت بنتی گئی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا گیا ہمارے لئے علم آتا گیا کافر کرتے تھے توہین کرتے تھے یہ تھوڑا سا فرق ہے سوال علم کی ماں ہوا کرتی سوال کرنا چاہیے اور علم ہوتا ہے جہاں تک سر رہے گی بات کربلا کے پیغام کی میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش یہ کروں گا کہ کوشش کرنی چاہیے ہم جب خون دیتے ہیں ہم بہاتے ہیں خون ان کی یاد میں اگر ہم اللہ کے نام پر ان کی طرف سے ایک خون کی بوتل محرم میں ویسے تو ہر وقت دے دیں لیکن اگر محرم میں اگر ہم خون کی بوتل ایک جا کر دے آئیں ہسپتال میں ہو سکتا ہے کہ وہ میرے امام پاک علیہ السلام نے دین بچانے کے لئے خون دیا ہم دین کو ماننے والے کی زندگی بچا لیں آئے 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 تو وہ دین کے دین کے ماننے والے کی زندگی بچ جائے ان کا گھرانہ محفوظ ہو جائے تاکہ ان کی عورتوں کے لئے دکت نہ ہو ہو سکتا ہے وہ گھر کا واحد کفیل ہو اس کی جان بچ جانے سے وہ ہمارے امام پاک کے دیوانے بچ جائیں وہ بن جائیں اور بچ جائیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو قربانی دینی ہے کربلا کا جو سارا واقعہ سر وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ قربانی دینی چاہیے اپنے جذبات کی اپنے مال کی اپنے علم کی اپنی طاقت کی انا کی سوچ کی یہ قربانی دے کر ہی ہم آگے منزل پا سکتے ہیں تو میرے امام پاک کا جو درس ہے وہ یہ اقبال کے ایک شیر پر مجھے سمجھ آتی ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہانِ تغدو میں میرے امام نے غیرت بتائی ہے کہ دینی غیرت کیا ہوتی غیرت بڑی چیز ہے جہانِ تغدو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سردارہ کربلا کا درس ہمیں غیرت سکھاتا ہے بے شک عزت سے جینا اور غیرت سے مرنا سکھاتا ہے کیا بات تو دوا یہی کرنی چاہیے یا اللہ زندگی ایمان والی موت زندگی شان والی موت ایمان والی بے شک اور شہادت والی نصیب آمین یا رب العالمین آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مانا جو تجھے کہتا ہوں لگتا ہے برا سا میں نے مانا جو تجھے کہتا ہوں لگتا ہے برا سا لیکن ہم مجھے تجھ سے باہرحال گلا سا چپ چاب رہے دیکھتے تم عرش بری پر تپتے ہوئے کربل میں محمد کا نواسا کس طرح پلاتا تھا لہو اپنا وفا کو خود تین دنوں سے وہ اگرچے تھا پیاسا کل تاج سجا دیکھا تھا جس شخص کے سر پر ہے اسی شخص کے ہاتھ میں آج ہے اسی شخص کے ہاتھوں میں ہی کاسا اور یہ کیا ہے کہ جو پوچھوں تو کہتے ہو جوابا اس راز سے ہو سکتا نہیں کوئی شناسہ ناظرین سامین مجھے اجازت دیجئے گا اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اس قربانی کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو امام علی مقام سے محبت عطا فرمائے اہلِ بیعت سے محبت عطا فرمائے نبی پاک رضی السلام کی سچی اور پکی بقا نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر بقاعدہ عمل پہرہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ناظرین و سامین ہمارے مہمان پوفیسر محمد شمیم بیگ صاحب کو اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اور ہماری پروپر ٹیم پاکستان ٹیلی ویجن کی ہم پورا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بہترین نشریہ سے ہمارے دلوں کی بات کو آپ تک پہنچانے میں ہماری ہیلپ کی ہماری مدد کی اور اس ٹی وی کو اس کیمرے کو وسیلہ بنایا السلام علیکم ناظرین